بولٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کے مطابق جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا آٹھ ستمبر کے جلسے سے متعلق پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکا ہے پی ٹی آئی رحم آزم سباتی کے ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی آزم سباتی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کر دیا جائے جیہاں ناظرین تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا ہے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کے مطابق جلسہ آج ستمبر کو ہوگا آج ستمبر کے جلسے سے متعلق پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکا ہے پی ٹی آئی رہنما آزم سباتی کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور آزم سباتی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے جلسے کو ملتوی کر دیا جائے اسلام آباد انتظامیہ کی پی ٹی آئی کو آج ستمبر کو جلسے کی اجازت چالیس شرائط پر مشتمل ہے این او سی جاری بھی کر دیا گیا ہے جبکہ نوٹیفیکیشن کی مطابق آٹھ ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کے بنیاد حقوق کو متاثر نہیں کریں گے شرکہ شام چار بجے اکٹھے ہوں گے سات بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا لاتھی یا کسی بھی قسم کا احتیار کسی کے پاس نہ ہو دھر نہ دینے ریاستی داروں کے خلاف تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی شرکہ کی حفاظت کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر ہوگی اسٹریج کے لیے شرکہ کی فیرس بارہ گھنٹے قبل انتظامیہ کو مہیا کرنا ہوگی اسلامبادی تظامیہ کے پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کو جلسے کی اجازت مل گئی پی ٹی آئی رحمہ عظم سواتی نے کہا ہے کہ قانون کی عملداری اور انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتبی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ستائیس آگست کو لاہور اور آٹھ ستمبر کا اسلامباد میں ہر صورت جلسہ ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں پوری قوم آج اپنی آزادی کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے وہ راورپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں اسی قانون کی علمبرداری کے لیے انتشار سے بچنے کے لیے آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتبی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں دوسرا انہوں نے حکم دیا ہے کہ ستائیس اگس کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ ملتبی کرنے کی ہدایت کی ہے آٹھ سپٹمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے بانی پی ٹی آئی نے ثابت کیا وہ تصادم نہ چاہنے والے لیڈر ہیں آئین کی پازاری شہریوں کے حقوق پر عمل درامت حکومت کی ذمہ داری ہیں مزید کیا کہا انہوں نے آپ پی سنیے میں اس وقت پوری پاکستان کی عوام اور بلخصوص خیر پختونخواہ کی عوام سے مخاطب ہوں ہمارے لیڈر ہمارے قاہد عبران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آج جلسہ جو ہم کر رہے تھے تنور کے مقام پر اس کو نہیں کرنا اور وہ جلسہ ہم نے آٹھ سپنبر کو جس کا کہ ہمیں بقیرہ طور پر آپ نوٹیفکیشن اس حکومت نے دے دیا ہے جو عدالت کی بات کو بار پر رد کر کے ہماری نو سی منصوب کر رہی تھی اس کے مطابق ہم نے جلسہ آٹھ سپنبر کو اسلام آباد میں کرنا ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آج پھر ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق ایک پورامن اور پاکستان سے محبت کرنے والا اپنی عوام سے محبت کرنے والا اور تصادم نہ چانے والا لیڈر ہے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی ایلرڈ ریڈ زون سیل کر دیا ٹرافیک پولیس کے مطابق اسلام آباد میں لاو این آرڈر کی وجہ سے کچھ راستے بند ہونے کی وجہ سے ٹرافیک دباؤ کا شکار ہے ایکسپریس ہائیوے سرنگر ہائیوے ٹرافیک کے لیے کھولی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل آگاہ کی جگہ صورتحات سے مطالع کون سے راستے کھولے ہیں کون سے بند کرے گئے ہیں مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال کے بعد جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف شاعرہ ہیں جو ہیں وہ خصوص داخلی راستے جو ہیں ریڈ زون سمیت شہر کے ان کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں راول پنڈی سے اسلام آباد میں آنے والی ٹرافیک جو ہے اس کو راول پنڈی مری روڈ سے بند کیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ ٹرافیک کے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے باید وجہ سے جو ہے مین کشمیر ہائیوے کی اگر بات کی جائے تو کشمیر ہائیوے کے اوپر ٹرافیک مکمل طور پر روان دواں ہے اور کھلی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد کا جو جناعہ بھی نہیں ہوا ہے اس کو چائنہ چوک سے بند کیا گیا ہے اور اسی طرح ریڈ زون کے دیگر راستے جو ہیں ان کو بند کر کے مرگڑا روڈ سے ٹرافیک جو ہے وہ کھولی گئی ہے اور آج کے دن کے لیے اسلام آباد ٹرافیک پولیس کی جانت سے جو ہے وہ ٹرافیک کروان کی برقرار رکھنے کے لیے اور شہر میں شہریوں کو سفری مشکلات سے بچانے کے لیے خصوصی طور پر ٹرافیک اہلکاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح جو کھنا سے آنے والی ٹرافیک ہے اس کو بھی ایکسپریک سلوے جو ہے وہ مکمل طور پر کھولی گئی ہے چھبیس نمبر چونگی سے آنے والی ٹرافیک جو ہے اس کو بھی ایک طرف سے روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے ٹرافیک پولیس کے اضافی انکار جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ٹرافیک کا جو پلان ہے اس سے اگاہی بھی دی جا رہی ہے اسی طرح مین جو سیری نگر ہائیوے ہے وہ مکمل طور پر کھولا ہے نائن تھہیوینیو جو ہے وہ ڈبل روڈ سے جو ہے کنٹینر لگا کر بند کی گئی تھی لیکن اسلامباد کی حدود میں جو ہے وہ مکمل طور پر نائن تھہیوینیو جو ہے سیون تھہیوینیو دونوں سڑکیں جو ہے مکمل طور پر کھولی ہیں اسی طرح صبح کے وقت جو ہے وہ مرگلہ روڈ بند کیا گیا تھا لیکن ابھی مرگلہ روڈ جو ہے وہ بھی ٹرافیک کے لیے مکمل طور پر کھولا ہے ٹرافیک کی لائنیں جو ہیں وہ صبح کے اوقات میں کیلتے ہیں آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور ناسن لاہور میں راوی ٹول پلازا کے آدھے راستے کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا جلسہ ملتبی ہونے کے باوجود بھی راوی ٹول پلازا کے راستے کو کلیر نہیں کیا گیا ہے حضرت جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ سعید سے جی سامیہ جی بالکل میں اس وقت راوی ٹول پلازا پر موجود ہوں اور یہاں پر یہی صورت حال دیکھی جا رہی ہے کہ کنٹینر لگا کر آدھے راستے کو بند کر دیا گیا ہے ٹریفک شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے شہری بھی یہاں پر پریشان حال یہ رکھائی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ آج اسلام آباد نے ہونا تھا جس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ کنٹینر لگا کر آدھے راستے کو بند کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کار کناز جو یہاں سے گزر رہے ہیں انہیں بھی منع کیا جا رہے ہیں ٹکٹ ہولڈر جو یہاں سے گزر رہے ہیں انہیں بھی روکا جا رہے ہیں تاکہ وہ اسلام آباد نہ پہنچ سکیں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہے ہیں کہ ٹریفک شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے آدھے راستہ تو کھولا گیا ہے مگر آدھے راستے کو جو ہے وہ گزشتہ راچ آٹھ بجے سے ہی کنٹینر لگا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے حالکہ پی ٹی آئی کی جانت سے یہی بتایا جا رہے ہیں جلسہ جو ہے وہ اب آٹھ سکتمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی تاحال یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک دباؤ کا شکار ہے اور راستہ جو ہے وہ بند ہی رکھا گیا ہے جو یہاں سے کارکنان گزر رہے ہیں پی ٹی آئی کے انہیں بھی رکا جا رہا ہے جی وزیر تجارت جام کمال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی موسیقی فائننشل ہیلک برہتے ہیں بلکہ انتظامیاں اس کو بچانے کے لیے فعال ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی عوامی مسئلے پر آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اچانک سے انتظامیاں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ سارے کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں آپ کے دھرنے سے پہلے بھی یہ سارے کام ہوئے تھے آئندہ بھی اسی طرح سے ہوگا اور اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے اس حرطال کو انشاءاللہ تعالی بھرکور طریقے سے کام ہوئے دوسری بات دوسری بات ہے یہ حد و عوام کو فنڈ مولانا جاوید قصوری صاحب مدزل لب العالی قدس اسر رب تعالی ایسے ہی ہے یہ لٹ تو نہیں رہی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ فنڈمنٹ کو اب ٹھیک سے ہونا چاہیے انشاءاللہ اور سب لوگ اپنے احداث بھی طے کر لیں اس لیے کہ یہ لمبی لڑائی ہے نا تو اس میں کارکن احسار کریں گے اپنے ہمدردوں سے لیں گے عوام سے رابطہ کریں گے جس طرح ملی اللہ عظیم صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی کی جو بزیرائی ہے اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونی شاہی ہے ہر فرد سے بات کریں کہ ہم عوام کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ ہیں اور جو چل سکتا ہے چلے جو لکھ سکتا ہے لکھے جو بول سکتا ہے بولے اور جو پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے تو انشاءاللہ آپ کو لوگوں سے بہت اچھا رسپانس ملے گا اور اللہ نے چاہا تو اس میں ہمیں بہت بڑے پیمانے پر یہ فرنڈ بھی حاصل ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس فرنڈ کا استعمال ہم انہی ساری سرگرمیوں پر کریں گے جس کے نتیجے میں عوام کا یہ مسئلہ ایسا مسئلہ بن جائے کہ بلا آخر لوگوں کو ریلیف ملے اور پاکستان کچھ آگے کی طرف بڑھے ورنہ جو نے تو دھگیل کے بہت پیچھے کر دیا ہے تو یہ حق دو عوام کو فرنڈ بھی آپ کو چیسے کرنا ہے تیسری بات وہ یہ ہے کہ یہ کم سکمبر سے فس سکمبر سے انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی رابطہ عوام مہم حق دو عوام کو تحریک جو ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں ممبر سازی کی شروع کریں گے اور یہ ممبر سازی عمومی ممبر سازی مہم نہیں ہے جو ہم ایسے بس چلا لیتے ہیں کاغذ میں رکھیا اس کے بعد وہ کاغذ نہیں مل رہے لسٹ بن گئی تو لسٹ آگے پیچھے ہو گئی اب تو اس کا ریکارڈ لمحوں کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو جائے گا آپ کیو آر پورٹ کے ذریعے سے